السلام علیکم یہاں پر جناب ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بات بتائیں ہم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم ایڈرو بس سے سکر چل رہے ہیں اور دیکھیں آپ کہاں جاتے ہیں نہیں نہیں میں تو فند کر رہی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی سے میں جا رہی ہوں دیفرنڈ یونیسٹیز کا وزٹ کرنے کیونکہ مناہر کا ایڈمیشن ہے دعا کیجئے اس کو اچھی سی یونیسٹی میں ایڈمیشن ملجھے تو دیکھتے ہیں بسمت کونسی یونیسٹی تک پہنچاتی ہے باہرالات پورے لاہور کی یونیسٹیوں کا وزٹ ہے سٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا ہے سٹارٹ ہم نے کیا ہے کہ ہم میٹرو کو چوز کرتے ہیں اور کلمہ جو اب اترتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاں جی جناب یہاں میٹرو سے اتر کرنا تو مجھے کچھ راستہ سمجھ نہیں آیا میں نے ہیلپ لی ہے کیونکہ کافی عرصے بعد میٹرو کا سفر کی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے جانا ہے ہم مجھے کچھ بچیوں نے ہیلپ دی ہے اور میں اپنے مقامی جگہ پر جا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں جناب آج ہم کر رہے ہیں لاہور شہر دیاں سہران یہاں پر اب ہم دوسری ادھر یونیسٹی جا رہے ہیں اب ہم نے آٹو کی ہے اور آج سارا دن ہم دھوم رہے ہیں اور گیتگاری ہم مناہی لہور لہور ہیں جنہیں لہور بھی تکیا اور جمعان ہیں یہ دیکھ لیں جناب آج کا سارا دن مناہی کے نام ابھی بجائے گا نا بھڑو کالا نمک ڈالیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں لگ گئی بہت پیاس اور ہم نے کہا ہم آٹو میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں مسمی جوس یہ دیکھیں جناب یہاں پر یا ہم جیتتے ہیں یا سیختے ہیں بات کریں پودے گرینری دیکھو کتنا خوبصور لگ رہے ہیں فلورز یہ دیکھو کتنا پیارا گلاب کا پھول کیلاوہ ہے ہاں جی گائے سارا دن یونیسٹیو کا وزٹ کر کر آکے میں تھک کر آکر سو گئی تھی ساتھ ہی میں بزار سے روٹیاں لی آئی تھی گھر میں آپ کو بنایا تھا کباب بنا لیے تھے پہلے ہی سی لیے تو آکر کباب فرائی کیے اور ہاں سب کے لیے لوگوشت کا سادن فریج میں لیفٹ آور پڑا گا تھا وہ یوز کیا اور پھر میں سو گئی اور اس کے بعد اٹھی تو میں نے اٹھ کر جناب یہ شام میں کوٹنگ کیا تو یہ میں نے بنایا ہے کیمالو یہ کیمالو بنا ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے صبح ربی لول ربی لول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عیدوں کی عید ہے تو میں بنانے لگی ہوں کھیر کھیر بناوں گی اور صبح میں بناوں گی پوریے اس کے ساتھ اور ڈسٹریبیوٹ کروں گی اپنے نیبرز میں تو آپ کہیں گے کہ یہ کھیر کا اور پوریوں کا کیا میکس اینڈ میچ ہے لیکن یہ بنا کر دیکھیں آپ میں جب بناوں گی اس کی فائنل لوگ بھی شیئر کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو میتھڑ بھی بتاؤں گی کھیر کس طریقے سے بنا رہی ہوں میں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسے بنی گئے یہ یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کپ چاول بھگو دیاں میں ان کو توڑ لوں گی مسل مسل کرنا ایسے ٹکڑے کر لوں گی کیونکہ ٹوٹے ہوئے چاول نہیں تھے میرے پاس جب یہ اچھے سوٹ تو ہو گئے ہیں کافی دیر ہو گئی ہیں جب یہ ایسے ٹوٹ جائیں گے تو پھر میں ان کو توڑ بوائل کرنے لگیں اور کھیر میں شامل کروں گی اور پھر یہ چاول ڈالوں گی تو یہاں پر جناب اب میں کھیر کی تیاری کر رہی ہوں میں نے کہا میں اپنی اٹھے فیملی کو بتا دوں انشاءاللہ صبح حلوہ پوریے بنیں گی اس کے ساتھ پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی اور یہاں پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چینی کو کیراملائز دونے کے لیے رکھ دی ہیں جب یہ چینی کا کیراملائز ہو جائے گی تو پھر میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے اصل میں کھیر کو کلر دینے کے لیے چینی کا کیرامل جو ہوتا ہے نا وہ ہم تیار کرتے ہیں اس کو ہم نے کھیر کو کلر دینے تو وہ ایسے لگے گا کہ جیسے دودھ کو بہت کاڑ کر بنایا گیا یہاں پر دیکھئے گا جناب دودھ کو بائل آ چکا تھا اور اس میں میں اپنا شامل کروں گی تین چھوٹے لائچی یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جو میں نے ان کے موں کھول لیا تھے اور وہ میں شامل کر رہی ہوں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اگر قریب کر کے میں آپ کو دکھاؤں چاولوں کو میں نے اچھے سی میش کر لیا تھا بہت نرم ہو گئے تھے تو توڑ لیے میں نے تو یہ ویسے ڈیڑھ لیٹر کے لیے تو کونٹیٹی میں نے دیکھی تھی کہ یہ ہاف کپ تو میں نے اندازہی سے لے لیا چاول تو یہ میں نے چاول توڑ لیا اور یہ میں اب ایٹ کرنے لگی ہوں اور یہ ہلکی آنچ پر میری کھیر بنی دی جب چاول گل جائیں گے پھر ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے یہاں تک کا تو پروسیز میں نے آپ سے شیئر کر دیا پھر نیکسٹ آگے جیسے جیسے یہ پکے گی چاول گل جائیں گے پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ آگے میں نے اس کو کیسے تیار کر یہ یہاں پر چاول گل رہے تھے اور اس میں چاول گل جانے پر میں اس میں چینی ایٹ کروں گی اور یہاں پر تقریبا میرا کیرمل بھی تیار ہو رہا تھا یہ دیکھیں اب اس میں میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی کیونکہ یہ شاہی کھیر کے حساب نیم سے بھی تیار کر رہی ہوں تو اس میں میں ایٹ کروں گی یہ خشک دود نیڈو لے لیں نیسلے کا ایوری ڈی لے لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ خشک دود ایٹ کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوگا اور یہ بہت ٹیسٹی اور جیگر گاڑی بنے گی اور یہاں پر دیکھیں جناب میں نے میوہ دھو کر رکھا ہے اور اس کی کٹنگ کروں گی پھر اسے دیسی گھی میں فرائی کروں گی اس کے بعد جناب دیسی گھی میں جب یہ نرز فرائی ہوں گے تو ان کا ذائقہ کھل کر نکل آئے گا یہاں پر آپ خیر کا پلر چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو کنارے پر لگتی ہے نا بلائی اس کو اتار اتار کر خیر میں واپس ڈالیں تو کھیر تو اپنا ہی ذائقہ بنتا ہے بہت مزیدار کھیر تیار ہوئی ہے اور اس میں میں نے خوشک دودھ نیڈوں بھی ایڈ کیا تھا وہ تو میں نے آپ راگوں سے شیئر کیا تھا اب یہاں پر میں کچھ میوہ جات اس میں شامل کرنے لگی ہوں کچھ اوپر سے گارنش کروں گی کچھ اس کے اندر دائیں جناب میں پوریوں کے لیے میدہ گوننے لگی ہوں اور میدہ جیسے آٹا گونتا ہے ایسے گون دیں گے سیمپل طریقہ ہے ہلکا سا نمک ڈال کے یہ بہت اچھی شیف ہے جن کو میں فالو کر رہی انہوں نے بہت اچھی ریسپی ربی لبل کے حساب سے دیئے تو میرا بھی دل کر گیا کہ بھئی میں بھی کھیر کے ساتھ حلوہ پوری باٹوں حلوہ نہیں سوری کھیر کے ساتھ پوری باٹوں تو یہاں پر دیکھیں جناب یہ چار کب میدہ میرا کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں میں اس کو چھان لوں گی چند جگہ تو اس کے بعد آٹا گونن کے تھوڑی سی دے دس پندرہ میں انٹریسٹ دوں گی اس کے اوپر گھی کا ہلکی سی لیئر لگاؤں گی اور ہاں جی جناب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کھیر تیار کر لیا اور یہ مناہل نے کھائی ہے تو مناہل کہتی ہے اما یہ تو موں سے نہ چھوٹنے والے کھیر اتنی کوئی ایزی بنی ہے اور کچھ بھی نہیں آپ لو کے سامنے ساری ریسپی میں نے شیئر کی ہے تو میرے کہنے پر یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنی ہے ماشاءاللہ یہ دسٹریبوٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تھوڑی سی تو میں پھر یہ باڑھ دوں نکالنا میں نے شروع کی اور یہ ماشاءاللہ سے بڑی خستہ بن رہی ہے اور کھیر کے ساتھ کھائی ہے تو بہت مزیدار ٹیسٹ لگ رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے پیڑے بنا کر رکھ لیا تھے میں پور یہ بنا رہی چھٹ چھٹی چلیں بہرحال آپ کو آج کے میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں صبح سے لگی جمعہ کا دینہ کیا ٹائم ہو گیا چلیں میری طرف سے اللہ حافظ بائے بائے